آسکر دوہزار تیس میں بھارت کا جلوہ دیکھنے کو ملا بھارت کے فلم آر 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 کے سانگ ناٹو ناٹو کو ویسٹ سانگ کا آوارڈ ملا اور دوسرا آوارڈ ڈاکیمنٹری فلم دہ ایلیفنٹ ویلز پارٹس کو ملا ہے انڈین فلم انڈرسٹی نے دنیا میں دھوم مچا دی ہے ایک اور جہاں بھارت کی فلم میں سپر ڈوپر ہٹ ہو رہی ہیں وہی دوسری اور دنیا کے بڑے بڑے آوارڈ شوز میں بھارت کی فلموں کو آوارڈ مل رہے ہیں آسکر دوہزار تیس میں بھارت کا جلوہ قائم رہا آسکر نے راج مولی کے فلم آر 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 کے سانگ ناٹو ناٹو کو بیسٹ سانگ کا آوارڈ دیا وہی دوسرا آوارڈ ڈائریکٹر کارٹی کے گونزال ویس کے ڈائریکشن میں بنی ڈاکیمنٹری فلم دہ ایلیفنٹ ویسپر کو ملا اور صرف اتنا ہی نہیں بولیوڈ ایکٹرس دیپکا پادگون آسکر دوہزار تیس میں بطور پریجنٹر نے جرائیں تیپکا نے اپنی اس پیس سے سبھی کا دل جیت لیا تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جلدی منورینجن کی دنیا میں بھارتی فلموں کا ہی جلوہ رہے گا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز